بسم اللہ الرحمن الرحیم عید میلاد النبی کا روزہ کیسے رکھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا ثواب اور اس کی فضیلت اور اس کا ثبوت اس کی حقیقت بہت سی باتیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بارہ ربیو الاول جس کو عام طور پہ عید میلاد النبی کہا جاتا ہے اور اسی دن روزہ رکھنے کی بات ہوگی سب سے پہلی بات آپ کو بہت سے ایسے کلپ مل جائیں گے جس میں کہا جاتا ہے میلاد النبی کا کوئی روزہ نہیں ہے یہ غلط ہے میلاد النبی کا روزہ ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ہاں اتنا فرق ہے کہ میلاد النبی کا جو روزہ ہے اس کا طریقہ کچھ اور ہے اور آپ جو طریقہ اپنا رہے ہیں وہ ایک اور طریقہ ہے اسی جو دلدل میں آپ فسے ہوئے ہیں اسی جو گمراہی پہ آپ لگے ہوئے ہیں اسی کی نشان دہی کرانا چاہوں گا میلاد النبی کا روزہ کیسے رکھیں گے کب رکھیں گے طریقہ کیا تھا ثواب کیا تھا یہ سمجھ جائیے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خود اللہ کے رسول جب روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے کب پیر کے دن اور جمعیرات کے دن پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں صحابہ نے پوچھا تو آقے نامدار محمد عربی تاجدار مدینہ سرکار دعالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فیہی اُلِدتو اس دن میں پیدا ہوا ہوں اسی لئے روزہ رکھتا ہوں اسی لئے میں آج آپ کو یہ ثبوت کے طور پہ اور تمام چاہے وہ کسی بھی گروہ کے ماننے والے ہوں یا کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں سب اس کا اقرار کریں گے کہ میلاد النبی کا روزہ رکھنے کا صحیح طریقہ صحیح ٹائم صحیح دن یہ ہے کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھ لیجئے اگر آپ کو واقعیتن میلاد النبی کا روزہ رکھنا ہے یہ ثابت ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا فقہات جہاں پر روزوں کا بیان آتا ہے مستحب روزوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر پیر کے دن روزہ رکھنے کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں چاہے آپ فقہ کی چھوٹی سی چھوٹی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا آپ کو اسی لیے میلاد النبی کا روزہ جو ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے ہر ہفتے ہفتے میں ایک دن کم سے کم پیر کے دن روزہ رکھ لیجئے یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کیونکہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں میں اس دن پیدا ہوا تھا اور آگے بھی اس کے اضافہ ہے قرآن بھی نازل ہوا تھا میری پیدائیس تو بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح قرآن کا نازل ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے اسی وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں پیر کے دن اللہ کے رسول کا طریقہ اسی لیے اگر آج ہم سچے پکے واقعتا صحیح معنا میں آسیقِ رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے میلاد النبی کی وجہ سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیجئے یہ آپ کو کوئی نہیں منع کر سکتا اس کا ثبوت یقیناً گیرنٹی کے ساتھ مل جائے گا آپ کو ہر مسلک میں رہا بارہ ربی الول بارہ ربی الول میلاد النبی کے نام سے روزہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے دیکھئے اللہ کے رسول کا فرمان ہے ما انا علیہ وآصحابی یعنی اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں بہت سے گروہ ہوں گے قیامت سے پہلے پہلے لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا اور سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے اور ایک گروہ وہ ہوگا جو میرے طریقے پہ اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگا اس کے علاوہ کسی اور اپنے طریقے پہ یا ہمارے دونوں اللہ کے رسول اور صحابہ دونوں کے طریقے کوئی اور طریقہ اپنائے گا سمجھو کہ وہ گمراہ ہے ہاں جنتی ہے تو میرے طریقے پہ ہوگا یا صحابہ کے طریقے پہ اسی لئے ملاد النبی کا روزہ اگر آپ رکھتے ہیں بارہ ربی الاول میں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کیا اللہ کے رسول اللہ بارہ ربی الاول میں روزہ رکھا نہیں رکھا کوئی آپ کو جواب ہو سکتا ہے کہ آپ کو گول مول کریں آپ کو گھومانے کی کوشش کریں الٹا سیدھا بولیں یہ ہے واسہ ہے دیکھو روزے کا یہ تعلق ہے سے تعلق ہو سکتا ہے لیکن صاف صاف کسی بھی مولانے سے پوچھئے کیا اللہ کے رسول بارہ ربی الاول کا روزہ رکھا نا اللہ کے رسول نے روزہ نہیں رکھا پھر پوچھئے صحابہ نے رکھا جواب آئے گا نہیں رکھا اگر صحیح معنی میں جواب دیا جائے گا تو پتا چلا یہ جو بارہ ربی الاول کا روزہ ہے جو حدیث ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا جنتی ہونے کے لئے صحابہ یا اللہ کے رسول کا طریقے پہ ہونا ہے اگر آپ ان دونوں کے طریقے پہ نہیں ہیں روزہ یہ تو ثبوت والا اس کام ہے لیکن ہاں اگر آپ پیر کے دن روزہ رکھنے کا دیکھیں گے جو میں بتا رہا تھا پیر کے دن دو شمبے کے دن روزہ رکھنا یہ تو ثابت ہے لہذا آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں تو یقیناً آپ جنتی میں داخل ہو جاتی ہیں یقیناً آپ کا طریقہ صحابہ اللہ کے رسول کا طریقے پہ طریقے کے مطابق ہو جائے گا لیکن بارہ ربی الاول کا روزہ رکھیں گے تو طریقہ آپ کا الگ ہو جاتا ہے نہیں اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں صحابہ کا طریقہ یہ آپ کا اپنا ایجاد کیا ہوا طریقہ اگر یہ طریقہ ہوتا تو اللہ کے رسول سے ضرور ہوتا پتا چلا اگر آپ بارہ ربی الاول میں روزہ رکھتے ہیں تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ کس گروہ میں ہیں اپنے آپ کو ٹٹول لیجیے اپنے آپ کو ٹول لیجیے خود کو یہ دیکھ لیجیے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں کس گروہ میں شامل ہو رہے ہیں سمجھ جائیے خود سے ایک سوال یہاں اڑتا ہے بھئی روزہ کوئی اچھا کام ہے ضرور اچھا کام ہے تو پھر آپ منع کیوں کرتے ہیں مجھ سے سوال ہو سکتا ہے کہ روزہ تو اچھا کام ہے اچھی بات آپ منع کیوں کر دیتے ہیں روزہ سے بھئی ربیو الاول میں ملاد النبی کے روزے سے منع کرتا ہوں ہاں اگر آپ ملاد النبی کا روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن اسے نہیں منع کرتا میں سمجھئے گا غور کرئے گا ایک حدیث سنا دوں آپ کو جو آپ کے آنکھیں کھول دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شریعت میں نہیں ہے اور شریعت میں نہیں ہے اس کو آپ شریعت سمجھ کے کر رہی ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ گمراہی پہ ہیں آپ کا انجام آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا تو اسی لیے دیکھئے اس اصول پہ اگر ہم غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو ثابت ہے اسی پہ چلنا ہمارے لیے کامیابی ہے کامرانی ہے جو ثابت نہیں ہے ہم اس کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے ہیں اس کی طرف چلنا نہیں چاہتے ہیں سوچئے ایک مثال دوں جیسے رمضان میں کتنے روزے ہیں رمضان کے مہینے میں تیس روزے ہیں تیس روزے فرض ہیں روزہ اچھا کام ہے نا سوچئے جارہ مثال کو سمجھئے گا روزہ اچھا کام ہے آپ کہتے ہیں میں روزے سے منع کر دیتا ہوں ایک تو میں روزے سے منع ہی نہیں کرتا میں تو کہتا ہوں روزہ رکھئے نا لیکن ہی نہیں ہوگا آپ کا کیوں اس لیے کہ کوئی کام اگر آپ کرتے ہیں کوئی سی کوئی سی عمل کرتے ہیں اس کو اس عمل کو عبادت میں داخل کرنے کے لیے شریعت کے مطابق لانا پڑے گا آپ اگر نماز پڑھیں گے نماز میں آپ پہلے سجدہ کریں گے اس کے بعد جا کے رکو کریں گے آپ کی نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ آپ کہیں گے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن وہ نماز کا طریقہ شریعت کے مطابق نہیں تھا وہ جو نماز آپ پڑھ رہے تھے پہلے سجدہ کر کے بعد میں رکو کرنا یہ شریعت کے مطابق نہیں ہاں شریعت کی نماز کیا تھی شریعت میں جو نماز تھی پہلے رکو کرنا بعد میں سجدہ کرنا لیکن آپ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں لیکن وہ طریقہ بدل دیتے ہیں اسی طرح آپ کہتے ہیں روزہ رکھتا ہوں لیکن روزہ کا طریقہ بدل دیتے ہیں لہٰذا آپ کا وہ روزہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ شریعت میں طریقہ نہیں ہے ہاں اگر آپ اس روزے کو شریعت کے طریقے کے مطابق رکھیں گے جیسے میں بتایا پیر کے دن روزہ رکھنا تو پھر یقیناً وہ روزہ آپ کا روزہ بھی ہوگا اور سواب کا کام بھی ہوگا فضیلت کا کام بھی ہوگا تو دیکھیں ایک مثال یہ تھی دوسری مثال ایک سمجھا دیتا ہوں آپ کو آپ کہتے ہیں میں روزہ رکھنے سے منع کرتا ہوں روزہ اچھا کام ہے پھر میں آپ کو اصلاح کر دوں روزے سے منع نہیں کرتا ملاد النبی کی بات ہوتی ہے ملاد النبی کا روزہ صرف روزے سے منع نہیں کرتا کبھی بھی میں یہ بھی سمجھ جائے گا تو اب ذرا سمجھئے روزہ کہتے ہیں بہت اچھا کام ہے منع کر دیتا ہوں اس کی بھی اصلاح ایک اور مثال لیجی نماز میں کتنی سجدہ کرتے ہیں آپ دو سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرنا بہت اچھا کام ہے اللہ کو پوری نماز میں سب سے زیادہ پسند ہے سجدہ آپ کہیں گے اللہ کو سجدہ بہت زیادہ پسند ہے تو آج سے میں نماز میں ایک ارکات میں تین سجدہ کروں گا بتائیے آپ کو کوئی کہے گا کہ تین سجدہ کر لو کوئی مولوی صاحب بتائیں گے آپ کو کہیں گے نہیں بھائی تین سجدہ کرو گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی کیوں کیونکہ دو ہی سجدہ تو ہیں نماز میں ایک رکعت میں تین سجدہ کرنا یہ اضافہ کر دینا ہے ایک سجدہ تم اپنی طرف سے جوڑ دیتے ہو اسی لئے آپ کی وہ ایک سجدہ قابلے قبول نہیں ہوگی اور اب بلکہ وہ تو پوری نمازی بیکار ہو جائے گی آپ کی پھر آپ سے کہوں گا بھئی سجدہ کرنا کوئی غلط کام تھا کیا سجدہ کرنا کوئی برا کام تھا کیا کیسے آپ سجدہ کرنے سے منع کر دیتے ہیں ایک سجدہ اور کر دوں گا تو اللہ اور خوص ہو جائے گا دو سجدے تھے تین سجدے کر دوں گا میں سجدہ تو اچھا کام تھا جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے روزہ تو اچھا کام تھا مفتی صاحب کیوں منع کرتے ہیں اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں سجدہ تو بہت پسند ہے اللہ کو تین سجدہ کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں منع اس لئے کرتے ہیں دو سجدہ شریعت ہے تین سجدہ شیطان کا کام ہے ہم تین سجدہ شریعت میں نہیں ہیں تو ہم وہ سجدہ کرنے سے سجدہ ہی نہیں ہوگا بس روزے جتنی شریعت میں ثابت ہیں نفل روزے ہیں نفل روزے یاد رکھے گا نفل روزے ہیں واجب روزے ہیں فرض روزے ہیں مستحب جیسے میں بتایا پیر کا روزہ جمعیرات کا روزہ ایام بیز کا روزہ شبہ برات کا روزہ رمضان کا روزہ جو روزے ثابت ہیں وہی روزے اگر ان روزوں میں اضافہ کر دیتے ہیں تو پھر وہ روزہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہے کتنے طریقے سے سمجھاؤں گا آپ کو کس طریقے سے اور سمجھاؤں گا بتائیے کتنے مثالیں کتنی باتیں کس کس لہجے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کس طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں میرا کام تا سمجھانا آپ نئے سمجھیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے پھر سے برائے کرم عدب سے بہت اخلاص کے ساتھ میں آپ کو یہ بڑے ہی پرخلوس بلکل سچے دل سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ میری باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں اللہ کے لئے پھر سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے نئے سمجھ پاتے ہیں پھر سے دیکھ لیجئے ہو سکتا ہے کسی مرتبہ آپ کا ذہن کھل جائے اللہ تعالیٰ کسی وقت ہدایت دے دے کس وقت آپ کے ذہن میں بات سمجھ میں آ جائے فوراں آپ میری بات سمجھ جائیں اسی لئے میری باتوں کو سمجھنے کی نیت سے سنیں سمجھیں لوگوں کو بتائیں گمراہی سے بچائیں بڑی گمراہی ہے آج لوگوں میں ملاد النبی کے نام پہ ملاد النبی کا طریقہ کیا تھا ملاد النبی کا روزہ رکھنا کیسے چاہیے تھا ہم آج رکھتے کیسے ہیں افسوس صد افسوس بڑے تعجب کی بات ہے کہ اپنا طریقہ داخل کر کے شریعت کا نام لینا اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے کام میرا تھا سمجھانا نیمانے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ سمجھیں گے آپ کی قبر میں آپ جائیں گے آپ جواب دیں گے آپ سے سوال ہوگا آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے میرا عمل میرے ساتھ ہے ہاں میری ذمہ داری تھی عالم ہونے کے اعتبار سے آپ کو بتانا آپ کو سمجھانا آپ کی اصلاح کرنا کیونکہ عالم کی ذمہ داری اللہ کے رسول کی طرف سے ہے اللہ کے رسول نے عالم پہ ذمہ داری چھوڑی ہے شریعت کی بات کرنے پہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں